محترم سٹوڈنٹس میرا نام ہے زفری قبال اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر ٹیک ٹی وی آپ سب سٹوڈنٹس کا ویلکم ہے ایک اور لیکچر کے اندر آج کے اس کلاس سیشن کے اندر جو کہ بہت ضروری ہے اس ہمارے بلوگر فری کورس کا سب سے امپورٹنٹ کلاس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ آج کے لیکچر کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے ایک آرٹیکل رائٹ کرتے ہیں ایک پوسٹ کس طرح سے آپ اپنی فری سب ڈومین میں لکھتے ہیں سب سے پہلے آج کا جو یہ لیکچر ہے اس کے اندر مکمل طور پہ آپ کو انٹرڈکشن دیا جائے گا کہ ایک آرٹیکل رائٹ کرنے کے سیکشن پہ جب ہم جاتے ہیں جب ہم نیو پوسٹ پر کلی کرتے ہیں تو جتنے بھی ٹولز ہمارے سامنے جتنے بھی آپشنز ہیں فنکشنز ہیں وہ ہمارے سامنے ڈسپلے ہوتے ہیں ان کو سمجھنا نہائیت ضروری ہے تو آج کے لیکچر کے اندر ہمارے آرٹیکل رائٹ کرنے کے جتنے بھی فنکشنز یا ٹولز ہیں ان کا آپ کو انٹرڈکشن دیا جائے گا آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا کہ کون سے ٹولز کو کس جگہ پہ اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو چلتے ہیں لیپٹ آپ سکرین کی جانب لیکن اس سے پہلے اگر آپ زفر ٹیک ٹی وی کو فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیں لائک تو چلتے ہیں لیپٹ آپ سکرین کی جانب محترم سٹورنٹس ہم آ چکے ہیں اپنے لیپٹ آپ سکرین کی جانب اور آپ سب سے پہلے اوپن کریں گے اپنے پلوگر فری سب ڈومین ویب سائٹ کو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ جب آپ اپنے بلوگر پر ایک آرٹیکل رائٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو انٹرفیس جیسے کہ بلوگر اوپن کیا ابھی میں نے نیو پوسٹ ایک نئے آرٹیکل کو لکھنے کے لیے کلک کیا تو ہمارے سامنے جو یہ سارے ٹولز نظر آ رہے ہیں آج ان سب ٹولز کا انٹرڈکشن آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو جب یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے یہ پیج ہمارے سامنے اوپن ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے ٹائٹل ٹائٹل کا مطلب ہوتا ہے انوان آپ جو آرٹیکل لکھ رہے ہیں اپنی ویب سائٹ کے لیے اپنے بلوگر کے لیے اپنی فری ساب ڈومین سائٹ کے لیے اس کا انوان یا ٹائٹل جو ہوتا ہے وہ آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے جو بھی اگر کوئی نیوز ہے تو اس کا جو انوان ہوگا اگر کوئی سٹوری ہے تو اس کا جو بھی انوان ہوگا وہ ٹائٹل سوبر ہوتا ہے اور ٹائٹل میں لکھا جائے گا اس کے بعد آتی ہے آپ کا ڈسکریپشن ایریا یا آپ اس کو مین ایریا بھی کہہ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا جتنا بھی مواد ہوتا ہے جتنا آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ یہاں پہ لکھا جائے گا اور اگر کہ ہم بات کرتے ہیں ٹولز کی تو سب سے پہلے آتا ہے ویو مینز کہ آپ اپنے اس ڈیش بورڈ اپنے ڈیٹا کو کون سا ویو رکھنا چاہتے ہیں ابھی ہمارا جو ویو ہے یہ کمپوز ویو ہے اگر آپ اس کو ایچ ٹی ایم ایل ویو کریں گے تو اس طرح سے یہ اس کی بیکن کی کوڈنگ بھی آپ کو شوق کر دے گا سو موسٹلی لوگ جو ہیں وہ کمپوز ویو میں کام کیا جاتا ہے کمپوز ویو میں کام کرنا ایزی ہے اور اگر آپ کوڈنگ کو سمجھتے ہیں کوڈنگ کے ساتھ ہاؤ نو رکھتے ہیں تو دین آپ ایچ ٹی ایم ایل ویو یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ کے سامنے دو بٹن نظر آتے ہیں ایک انڈو کا ہے اور ایک ریڈو کا ہے کسی بھی کام سے ایک سٹیپ پیچھے جانا انڈو کہلاتا ہے اور اسی کام کو دوبارہ سے کرنا ریڈو کہلائے گا نیکسٹ آپشن آتا ہے فونٹ کا آپ یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کرتے ہیں لائک میں لکھتا ہوں زفر ٹیک ٹی وی تو اس کے آپ فونٹ جو ہوتی ہے ٹائپ وہ چینج کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کو آپ ڈیفالٹ فونٹ یوز کر سکتے ہیں مینز کہ آپ یہاں سے اپنے ٹیکسٹ کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں اور نیکسٹ جو بٹن ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے فونٹ سائز تو آپ اس کا سائز بڑا چھوٹا جس طرح کا سائز آپ کو چاہیے جس طرح کی آپ کی ریکوارمنٹ ہے آپ اس طرح سے اس کو سائز دے سکتے ہیں نیکسٹ آپشن آتا ہے آپ کا پہراغراف مینز کہ آپ اس کو پہراغراف دینا چاہتے ہیں ہائیڈنگ دینا چاہتے ہیں لائک میں اس کو ہیڈنگ دیتا ہوں اور اس سے ریلیٹیڈ میں نیچے کچھ بھی اس کا پہراغراف لکھ سکتا ہوں تو اس سے آپ اپنے آرٹیکل کے اندر اپنے ڈیٹا کو مینج کرتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ بٹن آتا ہے بولڈ دیکھیں ابھی یہ انبولڈ ہے اگر میں اس کو بولڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ والا بٹن یوز کروں اور نیکسٹ بٹن آتا ہے جی اٹیلی کا آپ کا ڈیٹا تھوڑا سا ترچھا ہو جاتا ہے سیمپل الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے لئے اور اگر آپ اپنے ڈیٹا کو اٹیلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا بٹن یوز کریں گے نیکسٹ آتا ہے انڈر لائن اپنے ڈیٹا کو اپنے جو ڈیٹا کو انڈر لائن کرنے کے لئے آپ یہ والا بٹن یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے سٹوک سٹوک کا مطلب ہوتا ہے اوپر والی لائن لگانا کسی بھی ڈیٹا کے اوپر لائن لگانا سٹوک لگانا یہ آپ یہ والا بٹن یوز کریں گے next a کے نیچے لائن c ہے color ہے اس کو کہتے ہیں text color آپ اپنے data کو بھی text دے سکتے ہیں sorry آپ اپنے data کو کلر دے سکتے ہیں اپنے text کو دیکھیں ابھی میں نے اس کو blue color دیا ابھی میں اس کو yellow color دے سکتا ہوں اور اسی option آتا ہے جناب color کے background like دیکھیں آپ کا color کا تو وہ ہی ہے لیکن جتنا ہی سا ہم نے select کیا اس کا background color جس کو highlight بھی بولتے ہیں جیسے یہ دیکھیں کسی بھی چیز کو highlight کرنے کے لیے آپ use کر سکتے ہیں اس کو background color بھی کہہ سکتے ہیں جیسے آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں ہمارا مقصد آپ کو سمجھانا ہے tools کا مقصد بتانا ہے تاکہ آپ ان چیزوں کو جب use کریں تو آپ کو اچھے سے ان tools کا use کرنا آئے سو next ہمارا option آتا ہے link کا آپ اس کو کسی دوسرے link کے ساتھ attach کر insert link پر klik کروں گا insert link پر klik کروں گا تو یہاں پہ میں فرض کریں website का link دیتا ہوں اپنی site کا اور such dot net یہاں پہ میرے پاس دو option آتے ہیں ایک open this link in new window اگر میں اس کو klik کر دیتا ہوں تو جب بھی اس پر میں klik کروں گا تو ایک نئی window automatically open ہو جائے گی اور اس کے اندر link open ہو جائے گا add but reference no follow اگر آپ اس کو klik کرتے ہیں تو آپ link no follow میں جائے گا آپ اپنی مرضی سے چک and in check کر سکتے ہیں اور میں اس کو کرتا ہوں apply تو آپ دیکھ سائٹ پر پہنچ جائے گا تو یہ ہوتا ہے اپنے article کے اندر کوئی link کو insert کرنا so next option آ جاتا ہے ہمارے پاس media کا یہاں پہ klik کر کے ہم اپنی اس article کے اندر کوئی بھی image add کر سکتے ہیں اور image add کرنے کے یہاں پہ چار method ہیں آپ اپنے کمپیوٹر میں سے upload کر سکتے ہیں آپ نے photos میں سے اٹھانا ہو تو وہاں سے pick کر سکتے ہیں blogger میں سے آپ data pick کر نا چاہتے ہیں by url آپ کوئی link دیکھ بھی image insert کر سکتے ہیں so next option پہ چلتے ہیں وہ ہے آپ video اپنے article کے اندر کوئی video کس طرح سے add کرنی ہے means آپ ایک article لکھ رہے ہیں اس article کے related کوئی video آپ add کرنا چاہتے ہیں تو then کیا کریں گے کہ ہمارے پاس دو options آئیں گے ایک upload from computer اور دوسرا آتا ہے from youtube ہم ان دونوں میں سے اپنی requirement کے مطابق جو ہمیں method چاہیے نے article کے اندر کوئی بھی character use کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی emoji use کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم یہاں سے اس کا use کر سکتے ہیں جیسے ہی ہم اس پر click کریں گے وہ emoji ہمارے text کے اندر ہمارے article کے اندر insert ہو جائے گا اس کے بعد next options آتا ہے جناب ہمارے پاس alignment آپ اپنے text کو کون سی alignment دینا چاہتے ہیں like میں center دیتا ہوں like اس کو جو بھی آپ justify کرنا چاہتے ہیں اس کو right پہ رکھنا چاہتے ہیں یا اس کو آپ center پہ رکھنا چاہتے ہیں اسی طرح ident ہوتے ہیں آپ اپنے text کو ident دے سکتے ہیں left right جتنا آپ چاہیے ہو اسی طرح more پر کلک کر کے یہ کچھ more ہیں جیسے کہ آپ layout left right کر سکتے ہیں اور insert tools already ہم clear کر چکے ہیں اور اب بڑھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس post کو manage کر نا ہے اگر ہم اس site پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ labels آپ tags ہوتے ہیں جس کی مدد سے آپ website کے اوپر جو words ہوتے ہیں وہ google میں search ہوتے ہیں جیسے 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 جتنے بھی آپ کے article سے related keywords ہوں گے وہ label کے اندر اور اس کے بعد option آتا ہے publish date اس کو automatic بھی کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے بھی ہم کسی post کی date سیٹ کر سکتے ہیں اور next option ہمارے پاس آتا ہے link آپ automatic کریں گے تو جو آپ کا title ہوگا article کا website کے وہ automatically وہاں پہ لگا دیا جائے گا otherwise ہم custom پر کلک کر کے اپنی مرضی سے بھی یہاں پہ کوئی بھی link add کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا slash link وہاں سے جرنیٹ ہو جائے اس کو recommend کروں گا کہ automatic پر ہی آپ رکھیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو next option آتا ہے آپ location کا آپ اپنے اس data کو کسی خاص location پہ target کر سکتے ہیں تاکہ اگر آپ کی location سے related آپ کا client ہے وہ وہاں سے search کرے گا تو ہو سکتا ہے chances that آپ data آپ کی post اس کو زیادہ اس location پہ show ہو اور last option آتا ہے کہ آپ اس کو private رکھنا چاہتے ہیں hide کرنا چاہتے ہیں یا allow کرنا چاہتے ہیں یہ ساری setting کرنے کے بعد ہمارے پاس option آتے ہیں publish کا اور preview کا preview کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی بھی article کو publish کرنے سے پہلے دیکھنا تاکہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں جیسے کہ preview پر ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ہماری post tablet میں کس طرح سے نظر آئے گی اور اگر وہ pc پر open ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے نظر آئے گی یہ ہوتا ہے preview اور اگر آپ کا preview بالکل ok ہے correct ہے تو then ہم اس کو save بھی کر سکتے ہیں اور اس کو تاکہ آپ next time اس کو کسی time پر publish کرنا چاہیں اور last option بچتا ہے اس article کو publish کرنا تاکہ آپ نے جو article لکھا ہے وہ پوری دنیا تک پہنچ سکے سو اس کے اندر آج ہم نے سیکھا کہ ایک article کا جو interface جتنے بھی tools ہیں ان کا نام کیا ہے ان کا use کیا ہے کس مقصد کے لئے استعمال ہوتے اگر آپ کو کوئی بھی question ہو تو آپ comment میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور آج کے ویڈیو کا آج کے lecture کا یہ ہی پہ کرتے ہیں اختتام اور ملتے ہیں نیکس lecture کے اندر ہماری ویڈیو کو like اور channel کو کر دیں subscribe